شیخ ابوبکر جعفر شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کا نفس جاہد طلبی کے ہر شائبے سے پاک ہو گیا پھر وہ وقت بھی آیا کہ عشق الہی میں آپ ہر لمحہ زمزنہ کنا رہتے ہما وقت آپ کی زمان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا اور اگر کسی اور کے مو سے یہ نام سنتے تو اس پر اتنا پیار آتا کہ اس کا مو شکر سے بھر دیتے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کی سرشاری و بے خودی کے باوجود آپ کو بہت پسند کرتے تھے اکثر فرماتے تھے شبلی ہمیشہ سرشار ہی رہتا ہے اگر وہ کچھ ہوش میں رہنے لگے تو ایک ایسا امام ثابت ہو سکتا ہے جس سے ایک خلق کو فیض پہنچے اور اکثر یہ بھی فرماتے کہ لوگو تم شبلی کو اس نظر سے نہ دیکھا کرو جس طرح دوسروں کو دیکھتے ہو کیونکہ وہ اینم من ایون اللہ ہی ہیں سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے اور ہم اہل تصوف کے تاج شبلی ہیں ہمہ وقت کی سرشاری اور وارفتگی میں بھی امام شبلی رحمت اللہ علیہ کی شریعت متحرہ اور شیائر اسلامی کا حد درجہ پاس و لحاظ رہتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال شابان المعظم 334 حجری کو 88 برس کی عمر میں ہوا آپ کا مزار پور انوار سامرہ کے مقام پر آج بھی مرجع خلائق ہے